اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور آپ کی رفقاش رہدائی کربلہ علیہ مرزوان دین اسلام کے لئے اتنی بڑی قربانی نہ دیتے دین اسلام کے شجر کی آبیاری اپنے مبارک مقدس پاکیزہ خون سے نہ کرتے تو آج یہ اسلام کی بہاریں ہمارے پاس یہ نہ ہوتیں جو ہمارے پاس ہیں آج جو ہم اتنی آسائش میں ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ شہادت گہی علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا آپ دیکھ لیں یزیدیت کا فسک و فجور ان کے جو عظائم تھے وہ اسلام کے استشخص کو اس کی تعلیمات کو اس کی افکار کو اس فکر کو نظریہ کو مٹانے کے لئے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس میں کوئی دوسری رائے ہے یہ تاریخی حقائق اور فیکٹ تھیں لیکن کس چیز نے دین اسلام کے اس شجر کی آبیاری کی اور اس فکر کی اس نظریہ کی پاسداری کی اپنے نانا جان کے دین مطین کے لئے قربانی دی اپنی قربانی اپنے خانوادے کے قربانی محبانِ اہلِ بیتِ اتھار کی قربانی اپنے جوانوں کی قربانی اپنے بچوں کی قربانی اندازہ ہے آپ کو پھر اس کافلہ کے بعد جو عیسائی جس کافلہِ حق کے شہداء کے بعد پھر غازیانِ کربلا ان کی قربانی آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کتنی بڑی قربانی ہے کتنی بڑی قربانی ہے لہٰذا ہم پوری زندگی یہ فضائل اور مناقب کا احتمام کر کے اگر سپاس گزار بننا چاہیں اور شکر گزار بننا چاہیں ہم امامِ آلِ مقام اور آپ کے رفقہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے آج ہم آسائش کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں سنتِ رسول اللہ میسر آگئی اور ہمیں نسبت میسر آگئی ہمیں خیض حاصل ہو گیا عمل و عطاعت کی توفیق مل گئی اللہ کا شکر ادا کریں کروڑھا بار لیکن اس کے ساتھ معنی ذہن میں رکھے کہ دینِ اسلام کیلئے ہستی انہیں جو قربانیاں دی ہیں شہدار صحابہِ کرام اہلِ بیتِ رسول نے قربانیاں دی ان کی قربانیاں ان قربانیوں کے سلامِ اللہ نے یہ بہاریں آمیں عطا فرمائی